اسلام علیکم میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد بلوگ ناظرین اکرام آج ہم ریویو کریں گے پاکستان کی سب سے بہترین اور لکجری ٹرین جس کا ریسنٹلی افتتا کیا گیا گرین لائن جو کہ مارگلہ سے کراچی کے لیے جائے گی اور اس وقت میرے ساتھ ہیں کاشف بھائی ان کے ساتھ میری بہت اچھی دوستی ہے اور آج ان کی انیمیٹیشن پر میں آئی ہوں اسلام علیکم ہماریکم سلام کیا حال ہے آپ ٹھیک ہیں میرے ناظرین کو اس سروس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا بریف کریں جی بالکل جیسا کہ آپ نے اسے سب بتایا ہے سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ذا کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ تشریف لائیں اور آپ کی محبت ہے ہماری ریلوے سے اور آپ پرموٹ کرتے ہیں آپ کے ذریعے سب لوگوں کو عام لوگوں کو بھی پتا چلتا ہے جو زیادہ روڈ پر ٹریفک ٹریول کرتے ہیں ہم کو کمفرٹیبلٹی پتا کر چلتی ہے کہ ریل کے اوپر بہتر بندہ سفر کرتے ہیں تو یہ وزیراعظم پاکستان نے اس کا افستا کیا دو دن پہلے تو یہ پاکستان کی سب سے لگزری سروس ہے اور آج آپ کے ساتھ اس کا ریویو کریں گے اور سب سے پہلے آپ یہ جسا کہ دیکھ رہے ہیں بیگراؤنڈ میں راولپنڈی کا بورڈ نظر آ رہا ہے تو راولپنڈی سٹیشن سے ہم اس لیے سٹارٹ لے رہے ہیں کہ یہ جو عام لوگوں کو پتا چلے کہ اس کا جو ریک ہے نا وہ چلتی جو اوریجنیٹ ہے مارگلا سے ہوتی ہے مارگلا سے کراچی تو یہاں پنڈی سے مارگلا کیسے پہنچتی ہے یہاں سے پنڈی پر اس کی واشنگ لائن سے سروس ہونے کے بعد ہماری بورڈ کی بیک سائٹ پہ واشنگ لائن ہے وہاں سے سروس ہونے کے بعد اس کا ریک جو ہے وہ مینٹین ہونے کے بعد یہاں پر پریس ہوتا ہے اور پھر لوکو موٹیف اس کے آگے لگتا ہے اس کا موں الٹا ہوتا ہے لوکو موٹیف ابھی آپ کو نظر بھی آئے گا کیونکہ ادھر سیدھے مارگلا سے پھر سیدھی ہو جاتی نا ٹرین تو یہاں سے یہ ایمٹی ریک لے کے تو یہ مارگلا جائے گا آج آپ بتائیں گے کہ مارگلا سے کیسے چلتی ہے ہم پہلے جائیں گے مارگلا اور مارگلا سے پھر واپس یہ ادھر سے ایمٹی ریک خالی ڈبیس کے انجن لے کے جائے گا مارگلا بھی اور وہاں سے پھر جب سٹارٹ ہوگا چلیں جی ناظرین ابھی ہم آپ کو ساری انفرمیشن دیتے ہیں اس کی بھوگیاں کیسی ہیں کون کون سی فسیلیٹیز ہیں تو چلیں جی بلکل اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا یہ راولپنڈی سے مارگلا تک یہ ایمٹی ریک جاتا ہے خالی ڈبے جاتے ہیں اور مارگلا جا کے وہاں سے اریجنیٹ ہوتی ہے شام تین بجے وہاں سے چلتی ہے تو وہاں وہ جو پسنجرز ہیں ویٹ میں ہوتے ہیں یہ خالی ڈبے وہاں پہنچیں گے پلیس ہوں گے اور پھر وہ پیٹھیں گے اور پھر تین بجے وہاں سے روانہ ہوگی تو یہ اینجن جو ہے آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں یہ اینجن الٹا اس کے ساتھ ٹرین کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کا مو لاہور کی طرف ہے لیکن جہاں ہم مارگلا کی طرف ہے صحیح وہ اس لیے ہے کہ وہاں جا کے جب یہ ریک ہم پلیس کر دیں گے پلیٹ فارم پہ تو آگے جا کے آپ کو دکھائیں گے بھی کہ اینجن ڈیٹیچ کر کے پھر ہم فرنٹ پہ لگا لیں گے اور پھر ہماری ٹرین سیدھی ہو جائے گی تو پہلے میں آپ کو اس لوکو موٹیو کے پارے مطلب ہوں کہ یہ جنرل لیکٹی کمپنی کا امریکن لوکو موٹیو ہے اور اس کی ٹو تھاؤزنڈ ہارس پاور ہے یہ میرے ساتھ اسیسٹن ڈرائیور کھڑے ہیں بلاز یوسف صاحب ہیں تو آج اسیسٹ کر رہے ہیں گے ڈرائیور صاحب کو اور ان کے ساتھ ڈرائیور ہے نظر مجید صاحب یہ دو بندے اس میں ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ دوسرے کے ساتھ یہ ایک دوسرے کو الیٹ رکھتے ہیں اسیسٹ کرتے ہیں کیونکہ اور تو ٹرین پیچھے سب لوگ ٹرین الیدہ ہوتی ہے لوکو موٹیو میں صرف دو بندے ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ الیٹ ایک دوسرے کو رکھے ہیں تو دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں ہوتا کہ رابطے میں اچھا آپ کو کون کون سی سویلیات مجسر ہے اس لوکو موٹیو میں ٹرائیور کے لیے اسیسٹنٹ کے لیے آپ نے پہلے بھی لوکو موٹیو دیکھے پہلے کیا تھا تو وہ نارمل لوکو موٹیو سے گرمی سردی سب برداشت کرنے پڑتی تھے یہ سینٹلی ایر کنیشنڈ ہے لوکو موٹیو گرمیوں میں ایر کنیشنڈ کی اپس حولت ہو دیا اور سردیوں میں ہیٹنگ کی فیسیلٹی ہے اس سے کرو فریش رہتا ہے اور اس طرح اور اکشے طریقے سے اپنی ٹرین پر کرتے ہیں دوسرا اس کے اندر ایکسٹرا یہ فیسیلٹی دیکھیں ہیں یہ ایک ہارٹ پلیٹ لگی ہوئی ہے اس کے اوپر چائے بگارا بنا سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ نیچے ہوون ہے مائکرو ویویف یہ مائکرو ویویف ہوون ہے وہ آپ اس کے اندر کھانا ہوگیرا گرم کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نیچے یہ فریج ہے فریج کی سولوٹ بھی چھوٹا ہے وہاں پیسا ٹھڈا پانی اور اپنی چیزیں اسمان سکتے ہیں اس کی سپیڈ کتنی ہے جی اس کی سیکشنال سپیڈ کے سافت ہوتی ہے اس طرح ہمارا جو راولپلی ڈوین ہے یہ گھاٹ سیکشن ہے پھاڑی ہی لاکھا ہے اترائیاں چڑھائیاں ہیں تو یہاں پہ کہیں پہ 65 ہے کہیں پہ 75 ہے کہیں پہ 85 ہے اور جو گھاریاں سے آگے ہونورڈ لاور کی طرف فلیٹ سیکشن ہو جاتا ہے وہاں پہ 105 کلو میٹر پار آر سپیڈ ہے یہ آپ کے سامنے سپیڈو میٹر لگا ہے یہ سپیڈو میٹر کو اگر آپ فوکس کریں گے سپیڈ شو ہو رہی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر ڈبل کیمرے لگے ہوئے ہیں ایک فرنٹ کا کیمرہ اوپر لگا ہوئے سپیڈو میٹر کی وہ کیاپ کو ساری کور کرتا ہے ٹھیک رکارڈنگ ہو رہی ہے اس کی ساتھا ایک فرنٹ کا آپ جگر دیکھ رہے ہیں یہ والا فرنٹ کی ہے یہ فرنٹ کا کیمرہ لگا ہوئے یہ فرنٹ کی ساری رکارڈنگ کرتا ہے یہ درائیور صاحب ہیں اس وقت جیسا کہ جب اپنی بریک لگا ہوئے ہیں یہ پر رکارڈنگ کریں اور پیچھے دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مارگلا سٹیشن تک مارگلا سٹیشن تک ملتا جائے گا اور یہ ترین آپ کے دیکھ رہے ہوں گا پیچھے کوچیز لگی ہوئی ہیں جب مارگلا جا کے پھر فرنٹ پر اینجن لگ جائے گا تو فرنٹ کیوں گے یہ یونیورسل یہ یونیورسل یہ یونیورسل لوکوموتیو ہے یعنی کہ آگے پیچھے دونوں طرف سے برچنگ کر سکتے ہیں یہ ڈرائیور صاحب ابھی اپنی بریک لگانے کے لئے یہ ہینڈل ہے اس کے ساتھ بریک لگاتے ہیں پوری ٹرین کی بریک کنٹرول ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے ہینڈل وہ تھرورٹل ہینڈل ہے اس کو آپ ایکسیلیٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کی جو 8 position ہوتی ہیں جس طرح کو بڑھاتے ہیں اس کی position بڑھتے جاتی ہیں باقی یہ screen ہے بہت خوبصورت لوکوموتیو ہے راولپنڈی سے چل کے پہلا سٹیشن ہے اگر پہلا سٹیشن مل 1 مین لائن 1 پر یہ نور سٹیشن آتا ہے اور اس کو نور جنکشن کہتے ہیں نور جنکشن اس لئے کہتے ہیں جنکشن آپ کو پتا ہے اس کو جنکشن کہتے ہیں یہ نور جنکشن اس لئے کہتے ہیں ایک سٹیشن مارگلا جو اسلام آباد بھی کہلاتا ہے مارگلا سٹیشن کی طرف ہمارا لوکوموتیو تو یہ نور جنکشن سے ہم مارگلا کی طرف لوکوموتیو ترن کر رہا ہے جیسا کہ آپ لوکوموتیو دیکھ رہے ہیں اس کو بہت خوبصورت طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے یہ اس لئے کیا گیا تھا سارے ریسپیکٹڈ آفیسرز بغیرہ نے سب نے آنا تھا اس کی اوپننگ تھی جیسے بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا گیا تھا اس لوکوموتیو کو بھی اور اس کی پچھے کوچس کو بھی ابھی جیسے ٹرین ٹرن کرے گی تو اگر آپ بیک سائٹ پہ دیکھیں گے تو پچھے سے ابھی پورا ریک بھی نظر آئے گا تھوڑا سا آگے جا کے تو آپ کو جیسے پورا قرب جو ہے نظر آئے گا ابھی ہم نور سٹیشن پاس کر رہے ہیں تو یہ یہاں سے جنکشن ہم مارگلا کی طرف جب سفر کرتے ہیں تو اس لائن کی سپیڈ ہے پندرہ کلومیٹر اور جب تک یہ سٹیشن کلیر نہیں کرتے ہی ہم تب تک پندرہ کلومیٹر رہے گی اور پھر مارگلا کی طرف جا کے پھر واقعی اپنی ریزیوم کر لیں گے موسیقی یہ درائیور اور اسیسٹنٹ دونوں سائٹ پر یہ تین چیزیں لگی ہوتی ہیں آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ کلیٹر ہوتا ہے کارن ہوتا ہے اور یہ کلوسنگ بیل ہوتی ہے کلوسنگ بیل ہوتا ہے ہر 30 سکنڈ کے بعد ریڈ لائٹ آتی ہے اس کو آپ نے پریس کرنا پڑتا ہے یہ درائیور اور اسیسٹنٹ دوالر رکھنے کے لیے اگر آپ اس کو پریس کریں گے تو پھر وارننگ آئے گی آپ کو ایک انڈکیشن آئے گی اگر نہیں کرتے ہیں پرسکرائب ڈائم یہ اوٹومنٹک بھی لگ جاتی ہے یہ ایک جنرل وارننگ بیل کہتے ہیں اس کا بھی آپ لوگ ویسل سندے رہتے ہیں لیکن عام طور پر لوگ کہتے ہیں اس ہی بجاتے رہتے نہیں اس کا کوڈ ہوتا ہے جنرل وارننگ کا کوڈ ہے ایک دفعہ لمبا ویسل ماروں گا پھر دو دفعہ شاڈ یہ جنرل وارننگ ویسل ہے جیسے کہ آپ آگے دیکھیں گے کرو آ رہی ہے 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 اس لئے یہ کنٹینئو سام سے ہے لیکن اپنے کوڑ کے سابس لیکن اپنے کوڑ کے سابس وان لوگ مجھے 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 اور یہ ایک اور ساتھ لگا ہوا بٹن یہ کروسنگ بیل ہے جب ہم پلیٹ فارم پر چلتے ہیں تو اس کی بیل بھائیتی ہے یہ تن تن کی آواز ہوتی ہے یہ اس لئے کہ کیونکہ اس ٹیشن پر اس کا ویسل کافی تیز ہے کسی ٹیشن پر آتے ہیں تو اس لئے وارننگ بیل ہوتی ہے تاکہ لوگ پیچھے ہو جائیں بعض دفعہ لوگ بلکل کھڑے ہوتے ہیں ترین کے رائیول پر اس لئے ان کو یہ وارننگ ہوتی ہے کہ آپ سائٹ پر ہو جائیں ٹرین پاس ہوتی ہے اس لئے یہ بڑی اچھی ہے اور اس کے علاوہ ایک ہینڈ بریک لگی ہوئی ہے اسیسٹن ڈیور کی سائٹ پر یہ امرجنسی کی طور پر ڈرائیور صاحب بھی بریک لگاتے ہیں اور اس کو پل کر کے اسیسٹن ڈیور بھی ساتھ اس پر ہو اب ہم اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں بسیکلی یہ مارگلہ سیشن یہ اسلام آباد کی عوام کی سہولت کیلئے بنایا گیا ہے کیونکہ ان کو یہاں سے راول پنڈی سیشن پر پہنچے میں کافی ٹریفک اور باقی دفاعیوں کا سامنا اور کافی پیسے لگ جاتے ہیں اپنی اگر پرائیویٹ کنوینس پر جائیں تو یہاں سے یہ ہے کہ وہ اس سہولت سے ان کو فائدہ ملتا ہے کہ وہ ادھر نزیک اپنے نیر بھائی آکے یہاں سے بیٹھ جاتے ہیں واپسی پہ بھی یہاں اترتے ہیں کیونکہ لاسٹ گرین لائن کا سٹاپ بھی یہی ہے اگر اب کراچی سے آئے تو کاشر بھائی بتائیے کہ اس کے علاوہ کون کون سے گاڑیاں آتی ہیں مارگلہ جی مارگلہ میں ایک ہماری نون سٹاپ چلتی ہے شام کو اسی طرح ہی تقریباً سترہ بچ کے پندرہ منٹ پہ یعنی شام پانچ بچ کے پندرہ منٹ پہ یہاں سے چلتی ہے لاہور کے لئے انٹر سٹیٹی نون سٹاپ ہے اچھا تو اسی طرح جس طرح بھی ان کے ڈبے آ رہے ہیں تو اسی طرح پہلے اس کے ایمٹی ریک خالی ڈبے اس کے آتے ہیں یہاں پر اور یہاں سے مسافر بیٹھتی ہیں اور یہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے وہ 108 ڈاؤن اس کا مطلب ہے ہمارا ٹیکنیکل نمبر ہے اسلام آباد ایکسپریکس وہ یہاں سے پانچ بچ کے پندرہ منٹ پہ یہاں سے چلتی ہے صحیح ابھی ہم جیسا کہ آپ کو بتایا تھا یہ ایمٹی ریک مارگلا سٹیشن پر انٹر ہو رہا ہے تو یہاں پر پسنجرز ویٹنگ میں ہوتے ہیں اور یہاں بھی ابھی گاڑی پلیس ہو جائے گی تقریباً سوہ دو بجے کے قریب یہاں سے اس نے پھر انجن جو ہے اتر کے دوسری جسنا آپ کے ساتھ نظر آرہی ہے ساتھ والی لائن آگے سے انجن ڈیٹیچ ہوگا اور یہ ساتھ والی لائن سے ہو کے اور پھر فرنٹ پر لگ جائے گا پھر ہماری ٹرین کمپلیٹ ہو جائے گی اور ریڈی فار لاہور ہو جائے گی اور انشاءاللہ شام تین بجے یہاں سے پھر روانہ ہوگی ابھی ہم سٹیشن پر مارگلا سٹیشن کا ویو آپ پر نظر آرہا ہوگا مارگلا سٹیشن پر انٹر ہو رہے ہیں اور بڑا خوبصورت سٹیشن بنائی ہوا ہے اسلام آباد میں اور ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے اور ساتھ مسجد بھی بنی ہے کہ یہاں پہ ابھی لوگ آئے نہیں ہیں کیونکہ تین بجے چلتی ہے نا ٹرین ابھی لوگ پہنچے نہیں ہیں کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں اور باقی انشاءاللہ ٹرین کے چلنے تک پہنچ جائیں تو یہ ابھی مارگلا سٹیشن پر انٹرنگ کا خوبصورت منظر باقی اس کی ڈیٹیچنگ آپ کو ابھی چکھاتے ہیں کس طرح لوکوپورٹی کو ڈیٹیچ کرتے ہیں سٹیشن بیلڈنگ آپ کور کر لیں سٹیشن بیلڈنگ ہے ایدر سے انٹرنس ہے لوگ یہ بورٹ نظر آئے گا یہ ہمارا ریلوے کا مارگلا سٹیشن کا ریلوے ڈرائی پورٹ بھی ہے جہاں پر کنٹینرز ہوئے رہا آتے ہیں اور ایمٹی ہوتے ہیں لوکوپورٹی کو ڈیٹیچ کریں گے ایدر سے پہلے لوگ یہ پریشن پائپ ہو گیا پریشن پائپ کو آن کپل کریں گے اور اس کے بعد اس کے سینٹر میں ایک کپلنگ نظر آ رہی ہے ہاں جی اس کو انٹائی کریں گے کپلنگ کو اتار دیں گے اور پھر یہ انجین ریٹیچ ہو جائے گے یہ پریشن پائپ انکپل کر دیا اور اس کے بعد ابھی ٹرین تھوڑی بریکنگ میں بریکنگ بھی رہ گی یہاں پہ باقی درمیان میں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کپلنگ لگا ہوا ہے اس کو بھی ڈرائیور صاحب صاحب لوکوپورٹی پریس کی ہے اس کو یہ لوس کر کے کپلنگ کو اتار لیں گے یہ ٹرین سے پھر مکمل ڈیٹیش ہو جائے گا اچھے اس کو اتارنے کی وجہ کیا ہے کیوں اتارتے ہیں اس کو ابھی لوکو موٹیف کو اتارنے کے بعد پھر فرنٹ پہ لگائیں گے پھر یہ ہماری ٹرین سیدھی ہو جائے نہیں ہی ٹرین سہی ہی ٹرین سہی چھے کیوں اتارین رہے ہوا ہے جائے پھر یہ موٹی پھر لگو لگو میчесہ ڈیٹیش ہاں ٹرین سیدھی ہو گیا ہے ٹرین سیدھنگ پھر دوسری لائن پہ ساتھ والی لائن پہ آئے گا اور وہاں سے ہو کے پھرا کے فرنٹ پر لگ جائے گا یہ بھی لوکوموٹیو جو ہے کاملے سے لائن چین کر کے اپنے ٹرین کے پر پر آ جائے گا اور پھر اس کے بعد اٹیچ ہوگا ابھی اس کی اٹیچنگ بھی آپ سے ایک دو منٹ ویٹ کریں ہم ہاں جی ابھی آ جائے گے ایک منٹ میں پھر اس کی اٹیچنگ ہو جائے گی آپ کو اٹیچنگ دکھاتے ہیں اس کے بعد ہماری ٹرین ریڈی ٹو سٹارٹ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر گاڑی کا ریو کرنا ہے پھر گاڑی کا ریو کروائیں گے اور انشاءاللہ تین بجے یہاں سے روانا ہوگا سہی سہی کر دکھس کھٹ ہے ٹرین سہڑی اٹی کو ڈھاڈ کریں ٹرین سہر اٹھاڈ کریں хочے سہر اٹھے ٹرین یہ ایک تپلنگ ہوتی ہے اور ایک ائر بریک پائپ لگتا ہے پائپ ہوتا ہے ائر بریکس کے لیے ہوتا ہے اور ان کو بفر کہتے ہیں یہ دو جو آپس میں یہ بفر سپرنگ لوڈیڈ بفر ہوتے ہیں یہ آپس میں ٹرین کو سکرانے ہی نہیں دیتے لوکو موٹیو جائے ٹرین کے ساتھ اٹھائیش ہو گیا ہے اور ہمی ریڈی تو سارڈ ہوں اپنے چیک کریں گے اور انشاءاللہ تین بجے یہاں سے اروانہ ہو جائے گی اور آگے فرنٹ پہ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ انجن لوکو موٹیو سٹیٹ ہو گیا ٹرین کا ہم بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے ہیں لاسٹ کوج ہوتی ہے گارڈ کمپارٹمنٹ اس میں ہوتی ہے اور پاور پرانٹ ہوتا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے بورڈ یہ ٹیل بورڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ لاسٹ کوج ہے جن کے ٹائم پہ یہ ٹیل بورڈ ہوتا ہے اور رات کے ٹائم پہ ادھر سے ریڈ لائٹ ہوتی ہے اور دور سے پلا چلتا ہے کہ لاسٹ وکل جا رہا ہے سیشن والے بھی کلیر کر دیتے گی لاسٹ کوج ابھی ہم سب سے پہلے اکانومی کلاس کی کوج میں آپ کو بھاتے ہیں اور سٹارٹ کرتے ہیں گیٹ کے ساتھ ہی واش روم ہے اچھا ساف ستھے واش روم رہے ہیں آگے چلیں چلیں کوئی سپیشل پرسن ہے اس کے لیے بھی اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے لیے ایک موڈ لگا ہے اور اس کے ساتھ ہینڈل ہو گیا رہا ہے دیکھ اس کے لیے آپ سے اور بڑا اچھا آرام سے آپ آش موٹین کر سکتے ہیں آگے چلیں یہ اکانومی کلاس ہے اچھا یہ اکانومی کلاس ہے صحیح ہے بہت کمفرٹیبل سیٹس ہیں اور چارجنگ پوائنٹ دیکھیں چاروں تر پہلے ایک چارجنگ پوائنٹ ہوتا تھا اس میں لوگ تھوڑا سا ہوتا ہے پہلے میں نے چارج کرنا ہے یا میں نے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کامکہ سارے اوکشن ہے نا ہر سیٹ کے ساتھ ہیں تین برٹس ہیں اور تینوں کے اپنے چارجنگ پوائنٹ اگر دلدہ دکھا دیئے گئے کیونکہ آج کال کے دور میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے نا وہ یہ موبائل کا ہے بندہ کہتا ہے کھانا نہ ملے یہ چارج ہونا چاہیے اگر برٹس سارے فیل ہوگی ہیں تو سنگل سیٹس کا بھی ارینجمنٹ ہے سنگل سیٹ پہ بیٹھ کے بھی بھاگلوک کے بھاگلوک کے بھاگلوک ہمیں اسی سٹینڈرڈ آپ کو تکھائیں گی اسی سٹینڈرڈ میں اسی طرح ہی باہر بھی ٹوائنٹ ہیں اچھا اور یہ ایک آنمی کی طرح ہی ہوتی ہے اوکے اور فرق کیا اس پہ یہ ہے کہ اس کے اندار آپ مطبع یہ ہے کہ گرمیوں میں ایر کنیشنڈ ہوگا اور سردیوں میں جو ہے وہ ہیٹنگ کبیسٹی ہوتی ہے اسی طرح اس کی تینوں چارجنگ پوائنٹس بھی ہیں دوسرا ہر بیٹ کے اوپر ایک سپورٹ لائٹ ہے آپ اس کو زوم کر کے دخائیں کسی نے اگر لائٹیں آف کرنے کے بعد آپ نے سٹڈی کر دی ہیں کچھ یہاں پھالی تو آپ یوز کر سکتے ہیں دوسرے بندے بھی ڈسٹرب نہیں ہوں گے تینوں کے ساتھ یہ سپورٹ لائٹ ہیں اور یہ دسپین وغیرہ اور اس پر سمان رکھنے کی بیترین اور میں بیٹھا ہوں اور بڑا ماشاءاللہ کمپرٹیبل ہے اس کے بعد اب بیڈنگ ہوگی ابھی آپ بیڈنگ کر رہے ہیں ہاں جی پہلے آگے ہیں اس کے بعد بگیدا وائٹ شیٹ اور پیلو وغیرہ وہ بھی رضائیں گے اور یہ سائیڈ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی ایک برس بن جاتی ہے دن کے ساتھ اگر آپ بیٹھ جائیں اور رات پہ پر اس کو پوری کر کے ایسے کریں گے یہ ایک پوری برس بن جائے گی صحیح اور اسی طرح ایک اپر برس ہے اوکے یہ بھالی اوپر سے پھولیں یعنی یہ دو سیٹس ہیں ہاں جی اور ایک کی برس یہ ہے اور ایک کی یہ اوپر ہے صحیح 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 نائم بھائی کھولیں صحیح نائم بھائی کھولیں چلیں نائم صاحب آگے چلیں یہ پسنجروں کے لیے dispenser لگایا گیا صحیح 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 اچھا اگر یہ ختم ہو جائے یہ بوٹل جی تو پھر کیا کرتے ہیں اگر نئی بوٹل پڑی ہوئی ہے نئی لگا سکتے ہیں صحیح 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 اگر یہ دروازے کے ساتھ کوئی بفن ہینڈ واش کر سکتے ہیں آپ اوکے پسنجروں کیا پچھ کر سکتے ہیں صحیح اگر نگا یہ صحیح 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 آگے چلتے ہیں شب شب کاشیف صاحب یہ نیا نیا دیجیٹل سیسٹم آتر لمسیتم آتر سیسٹم مینول یہ اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے سارے اپنا ایٹنگ اور کولنگ یہاں سے اپریٹنگ ہوتی ہے لائٹے اور پنکے سارے بچ سسٹر یہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے اوکی 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 سٹینڈر کی دو کوچز ہیں سٹینڈر کی دو کوچز ہیں سٹینڈر کی دو کوچز ہیں اگر دو نہیں آگے ہوگی؟ جی جی بہت خوبصورت صاف ستھرے آرام دے ہیں اور اللہ تعالی خیر خریت رکھے اور اس میں ہمیں آپ سب کی تعاون کی ضرورت ہوگی جو پسینڈر ہیں اس کو اسی طرح منٹین رکھیں ساس اتھرہ رکھیں اور دسمنٹ بنے ہوئے ہیں اور راستے میں اس کا کلننگ سٹاف ہے راستے میں اس کی صفائی کو منٹین رکھے گا اچھا یہ آپ نے بات بڑی امپورٹنٹ کی یہ ہر بندے سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ کے اپنی گاڑی ہے آپ نے جیسے گھر کی صفائی کرتے ہیں اسی طرح اس کی صفائی کا بھی خاص کیال رکھیں تو کتنی کوچیز ہیں ٹوٹل ابھی اس میں راولپنڈی مارگلا سے لے کے لاہور تک نو کوچیز ہیں ایک پاور پرانٹ کو کٹ دیں تو باکی آٹھ پسینڈر سری 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 پسینڈر کی میں بات کروں چلے آگے چلے آگے چلے یہ سواہی کا عملہ ہے گاڑی کے ساتھ کسی پسینڈر کو مفضل پڑھ دے سواہی شای کی مفضل جوہے نا یہ کام کرنے والا عملہ اوری طور پر پسینڈروں کو کھا کرتے ہیں ٹرین کھنڈر یہ تیچ ڈور ہے یہ اس کو یہاں سے پوچھ کرنا پڑے گا یہ اٹک میٹک ڈور ہے کھل جائے گا ابھی آپ جیسا کہ آٹومیٹک ڈور ہے تیچ سسٹم اس سے آپ انٹر ہوئے ہیں یہ اسی پارلر کا اضافہ کیا گیا ہے اسی پارلر آپ اگر آپ ویو دیکھیں تو یہ اس طرح لگتا ہے جیسے دیکھنے میں ہی پورا جیسے جہاز اس کو بالکل ویسی فیسلٹی ہے اور بہت خوبصورت اسی طرح ہے چلیں یہ مارگلہ سے کراچی کے لئے لوگ سوچتے ہوں گے کہ پارلر کار سیٹنگ والی کا عرینجمنٹ کیوں کیا گیا تو یہ ان مسافروں کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرین میں نیند نہیں آتی تو ہمیں برتھیں وغیرہ سونے کی عادت نہیں ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہم بیٹھ کے ٹیبلنگ کو بسند کرتے ہیں جس طرح ڈائیوو ایکسپریس میں لوگ جاتے ہیں وہ بھی سیٹنگ ہوتی ہے اس میں لیٹنے کا انظام نہیں اس کو تھوڑا کمفرٹیبل کر دیا گیا ہے اور یہ سیٹ کے ساتھ آپ ڈائٹ کے اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے ادھر سے آپ کچھ کریں گے تو یہ پورا پیچھے کی طرف سوڑا سو جائے گی اگر آپ سونا چاہے تو اس کو سو بھی سکتے ہیں سامنے پاؤں رکھے جاؤں آپ سو جائیں گے اور باقی آپ کا ویو ہے اگر آپ کے پاس شارجنگ پوائنٹ اور یہ ایک کال بٹن ہے اس کو جب آپ پرس کریں گے تو اٹینڈنٹ کے پاس آپ کی سیٹ کا نمبر بلنگ کرے گا اور وہ آپ کے پاس آ جائے گا آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوگی تو آپ کو پروائیٹ کر دیں صحیح 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 اور باقی سکرین آپ کے سامنے یہ دیکھیں اس میں مختلف ہیں موویز بھی ہیں کارٹونز بھی ہیں جو کچھ دیکھنا چاہے بنا دیکھ ستا ہے آپ کے مزاج کے مصابی ٹچ سسٹم ہے جو مرضی آپ اس کو صحیح اچھا یہ تو پیچھے لگی بھی یہ بھی دیکھیں یہ پیچھے یہ کس پرپس کے لیے یہ آج میں بھی ہے کہ اگر آپ اس میں اندر ریوالونگ کی بھی سہولت ہے اچھا اگر آپ سیٹ ریوال کر لیں اچھا جب آپ ٹرین کو سائیڈ چینج کرتے ہیں آپ کراچی سے واپس اسلام آباد پر آئیں تو سب سیٹوں کی سیٹنگ چینج کر دیتے ہیں اچھا یہ ریوالونگ ہے اس کے بعد یہ جو ریوالونگ والا آگے بھی یہ سہولت ہی ہے صحیح چار فیملی میمبر ہیں یہ چار فیملی میمبر ہیں دو آگے بیٹھے ہیں دو پیچھے بیٹھے ہیں آپ اس میں ان کا راپتہ نہیں ہے درمیان میں اگر راپتہ کرنا چاہے تو ہم اس کو لیور پر دبا کے تو ان کو آپ اس میں سامنے کر دیں گے اور یہ پھر راستے میں گپ شپ کرنے کے بعد آپ اس میں ہیلو آئی کریں اس کے بعد جب مووویز وغیرہ دیکھنی ہو سونا ہو پھر آپ دوبارہ واپس اس کو نارمل روٹین میں کر لیں آہ گود یہ عام بندے نہ کریں اور پھر کہوں گا کہ یہ آپ کے اوپر اتنی اچھی سہولت ہے اس کو مینٹین رکھنا ہماری عوام کا ہم سب کا اخلاق کی فرض ہے ہیوی لگت جو جن کے بیگ وزنی ہے ان کے لئے ایک سائیڈ پیجن اپنی بھی یہاں پہ وہ اپنے بیگ ورہا رکھ سکتے ہیں آگی چینے جی جنازین جب آپ ادھر آئیں گے تو آپ کی خدمت میں پیش پیش یہ لوگ آپ کو دکھائی دیں گے اور انشاءاللہ اللہ آپ کو عوض اچھی سرس ملے گی کیوں جی ایسی بات ہیں انشاءاللہ اللہ ہر پسینت خوش ہو کے جاتے ہیں اور جاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ یہ گاڑی کے اندر موٹرولا لگایا ہے اس میں اللونسمنٹ کی جاتی ہے جو نیکس سیشن جنسان راول پنڈی چکلالا یا لاہور یا خانے وال ایدراباد روڑی جو اس میں پائیمنٹ پہلے اللونسمنٹ کر دی جائے گی کہ اس نیکس سیشن آنے والا ہے سر کچھن ہے اس میں دی فریزر لگا ہوا ہے اور اوہن لگا ہوا ہے یہ پافی چھائے والی مشین جو اس میں یہ بھی لگائی گی ہے میں کتنے کمپارٹمنٹ ہیں اس میں 9 کمپارٹمنٹ ہیں نو کمپارٹمنٹ ہیں سیشن اور اس میں ہر کمپارٹمنٹ ہیں صحیح بہتری اچھے اس میں بتائیں مجھے کہ پیلو بغیرہ اور کمپل کیا چیزیں آپ دلتے ہیں اپنا بلینکٹس تکیے بغیرہ یہ بلینکٹس تکیے پڑے ہوئے ہیں یہ بلینکٹس پڑے ہوئے ہیں ان کے کور کچھ راول پنڈی سے آنے ہیں فریش ہو کے وہ بچھائیں گے اوپر صحیح اب کہا پہنچے ہیں جی ہم یہ ایکنومی کلاس ہے اچھے ایکنومی کلاس ہے یہاں پہ تیچ واش روم صحیح اس کو یہاں سے پوش کریں گے یہ بند ہو جائے گا یہ اوپر لاک ہے اس کو پوش کر دیں یہ لاک ہو جائے گا یہ ایکنومی کلاس ہے اس میں ابھی موبیل چارجنگ ساکٹیں لگائی گئی ہیں پسنجروں کی سولت کے لیے لائٹ فین کے سوچ بٹن ساتھ دیئے گیا یہ اوپر ایک فین بھی ہے سامنے دیکھئے گا یہاں بیٹھ کے کہ آپ چائے بی سکتے ہیں کھانا کھا سکتے ہیں یہ نیچے لائٹ اور فین کا بٹن لگا ہویا اگر آپ آن آف کرنا چاہتے ہیں تو کھار سکتے ہیں یہ موبیل ساکٹیں لگی ہوئی ہے نیٹا کیبل لگی ہوئی ہے اور پسنجر کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں یہاں آپ سامان رکھ سکتے ہیں یہ بزنس کلاس ہے گرین لینڈ کی کیبنٹ سسٹم ہے یہاں پہ چھے مسافر کرتے ہیں LED لگائے آپ جو انساب پرام دیکھنا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں میچے چارجنگ ساکٹ لگی ہوئی ہے یہ لائٹ اور فین اور بیل کا بٹن بھی ہے اگر آپ آٹینڈنڈ کو بلانا چاہتے ہیں تو یہ پوش کریں گے تو آٹینڈنڈ آپ کے پاس آ جائے گا بزنس کلاس ہے اس میں دو بزنس لگائی گئی ہیں یہ بشروع میں ساف سترے بشروع میں بوکنگ کا طریقہ کیا ہے بوکنگ کا طریقہ کار کیا ہے اور ٹکٹس جو ہیں وہ کتنے کے ہیں ان کی مالیت کیا ہے بوکنگ کا طریقہ کار تو دو طریقے ایک تو اونلین ریزرویشن ہوتی ہے کیونکہ پارک رین افیشل ویب اپلیکیشن ہے پلیس کے ان سے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں وہاں سے آپ لوگن بناتے ہیں وہاں پہ آپ ایزی پیسہ جائز کیس سے پیمنٹ کر کے بوکنگ بنا سکتے ہیں ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ ریزرویشن آفیس میں جا کے اپنی بوکنگ کرواتے ہیں اس میں چار طرح کلاسی ہیں ایسی سٹینڈرڈ ہے ایسی بزنیس ہے پالر ہے اور ایکانومی کلاس اچھا آپ کی ٹائمنگ کیا ہے آفیس کی ہماری آفیس کی ٹائمنگ صبح نو سے شان پانچ پہ پانچ پہ تک یعنی جس نے یہاں سے کروانی ہے وہ پانچ سے پہلے کرتے ہیں اگر آپ بوکنگ کے پورے پاکستان یہاں پہ بھی ہماری آفیس کی آن لینی ریزرویشن کاؤنٹر بنے وہاں سے آپ کہیں سی بھی کروا سکتے ہیں صحیح اچھا تو ٹکٹ کی مالیت بتائیں گے ایک ایسی کلاس کا جو ٹکٹ ہے اس پہ ہے چار آزار دو سو بیالیس ہو گئے گا اگر آپ ایڈوانس بوکنگ کرواتے ہیں اگر اکانٹ بوکنگ ہوگی تو وہ چوڑ تالیس ہو ہے کیونکہ ایڈوانس بوکنگ کرواتے ہیں جو کیس میں آپ سے کروائیں گے ایڈوانس ہی ہو اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے ایڈوانس بوکنگ وہ ہوتی ہے اگر آپ دو دن پہلے کروائیں گے اٹھتالیس گھنٹے سے پہلے جو لوگ بوکنگ کروائیں گے ان کو پانچ پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح بزمس کلاس ہے اسی ستینڈرڈ پالر ان میں بھی اگر ایڈوانس بوکنگ اٹھتالیس گھنٹے پہلے کروائیں گے تو آپ کو اس میں پانچ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا آگے بتائیے گا بزمس کلاس کا جو فیر ہے بزمس کلاس جو وہ ہے ویسے ایڈوانس بوکنگ پہ جو فیر ہے وہ ہے سات آزار چار سب چاس اچھا نو آزار چار سب چاس ٹھیک ہے بزمس کلاس اور اس کا اگر کرنٹ بوکنگ ہوگی تو وہ نو آزار نو سب چاس اور اسی طرح سیم اگر اسی ستینڈرڈ کی بوکنگ ہے اسی ستینڈرڈ سات آزار چار سب چاس ہے ایڈوانس بوکنگ پہ کرنٹ بوکنگ پہ وہ ہے سات آزار نو سب چاس پھر اس کے بعد چوتھی کلاس اس میں پالر کلاس پالر کلاس کا جو ٹکٹ آٹھ ہزار چار سب چاس ایڈوانس بوکنگ پہ ہے آٹھ ہزار نو سب چاس سب چاس روکہ کرنٹ بوکنگ پہ ہے صحیح اچھا یہ ٹرین یہاں سے جب روانہ ہوگی تو کس راستے سے جائے گی یہ برستہ لاہور اور خانے وال باولپور روڑی ہے دیاباد ڈرگ روڑ کراچی اچھا اور اس کی ڈیوریشن کیا سفر ہے؟ ڈیوریشن اس کی تقریباً تیس ساڑھے تیس گھنٹے کے اچھا صحیح جنازین اکرام آپ کو آج کے بلاگ کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے اور کاشف بھائی کا میں شکریہ ادا کروں گا تینکیو سو مچ آج سپیشل آپ نے میرے لیے ہماری پاکستان ریلوے پرموٹ ہو رہی ہے ابھی ظاہر ہے یہ بلاگ دیکھیں کافی لوگوں کو نہیں پتا اس بارے میں وہ آئیں گے شوق سے ٹریول کریں گے اور جب اتنا کمفورٹیبل لگزیریت سفر کریں گے تو بہت خوشی ہوگی ان کو بھی سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی کوئی ایسی ٹرین بھی ہے ٹھیک ہے اب مجھے بھی دل کر رہا ہے کہ اٹلیس لاہور تک میں جاؤں بلکل آپ سفر کریں فیملی کے ساتھ بھی سفر کریں اور ایک بار پھر سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو اپنا ساف سسرا رکھیں مینٹین رکھیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے سب کے اوپر کھانا بڑا اچھا دے رہے گی کھانا بہت زبردست لگزریس کھانا ہے ناشتہ بھی ہے جب یہاں سے چلے گی سب کھانا کھا کے آتے ہیں شام کو ہائی ٹی ہوگی ہائی ٹی ہوگی چائے ملیں گے اور اس کے علاوہ پانی وارٹ ڈیپینسر تو ہر جگہ پر لگے گے پھر آپ کا دینر ہوگا لاہور میں لاہور میں فریش دینر آئے گا اس کے بعد ناشتہ ہوگا روڈی کے قریب ناشتہ ہوگا پھر اس کے بعد لنچ بھی آپ اس کے اندر ہیں لنچ بھی آئے گا اس میں اور ہائی ٹی جو ہے یہ بتائیے گا کہ پوری ٹرین کو ملے گی پوری ٹرین کو اور اسی بزنس تک سب کیا اس کے اندر میل شامل ہے تھوڑا سی کوئی مطلب ایک اچیز کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن ملے گا سب ملے گا سب میل اور پلس بیڈنگ ضرور سفر کریں بہت شکریہ آپ کا ناظرین اکرام اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت انشاءاللہ پھر کبھی تکلیف میں ان کو دھوم کسی اور طرف جائیں گے مجھے بڑی خوشی ہوگی کیونکہ آپ پاکستان ریلوے کے لیے سوچتے ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی انشاءاللہ جی جلدی آپ سے ملکات ہوتی ہے کسی نئے جگہ کسی نئے مقام پر پاکستان ریلوے پاکستان زندہ بار پاکستان ریلوے زندہ بار اللہ حافظ علیہ موسیقی موسیقی